بانچکلا اور دوگی پلانٹ آو انٹرن معاملی میں پور مکیمتی بھپندر سنگھ ہڈا سمیت کچھ انیا آروپیوں کی طرف سے پیشی میں چھوٹ کے لیے عرجی داخل کی گئی ہے جسے عدالت نے منجور کیا ہے ایڈوکیٹ سونجیت کورڈ نے بتایا کہ اس معاملے میں بائیس آروپی بنائے گئے انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں اگلی سنوائی بارہ ستمبر کو ہوگی ساتھی بتایا گیا کہ ریل کا معاملہ بھی لگا ہوا تھا لیکن اس معاملے میں دو آروپیوں نے ہائی کورڈ میں آروپوں کے خلاب یاچی کا دائر کی ہوئی ہے جس پر سٹے ہے اس کے چلتی اب اس معاملے کی سنوائی ہائی کورڈ میں گیارہ اکٹوبر کو ہے پنچکلا عدالت میں تیرہ اکٹوبر کو ہوگی اس بارے میں ایڈوکیٹ سمنجیت کا اور سخاص باتشیت کی ایسوشیٹ ایڈیٹر انکمار نے دکھا رہے ہیں پنچکلا انڈسٹریل پلاٹ آبنٹن ماملے میں پنچکلا کی ویشے سی بی آئی عدالت میں کیا کاروائی ہوئی اس سمیر ساتھ ہیں ایڈوکیٹ سمنجیت کو اور ان سے جانتے ہیں کہ عدالت میں اس ماملے میں کیا کاروائی ہوئی ہے آج اس کیس میں پپندر سنگھ ہڈا اور دو تین ارنے اروپی کے طرف سے ایکزمشن فائل کی گئی تھی جو عدالت نے منظور کی ہی ہے باقی اروپی پیش ہوئے تھے اس میں اگلی تاریخ سنوائی کی ہے بارہ نو میڈم آج عدالت میں کون کون سے اروپی اس ماملے میں پیش ہوئے ہیں اس میں کل بائیس اروپی ہے اس میں سے بپندر سنگھ ہڈا اور تین چار اروپیوں کے لابے باقی سب پیش ہوئے ہیں میڈم اس کے لابے ایجیل ماملہ بھی عدالت میں سنوائی کیلئے آیا تھا اس ماملے میں کیا کاروائی ہوئی آج سی بے وصیز بپندر سنگھ ہڈا جو ایجیل ماملہ ہے وہ بھی آج لگا ہوا تھا اس میں اگلی تاریخ تیرہ دس کی ہے اس کیس میں دو اروپیوں نے ہائی کورٹ میں چارجز کے اگینسٹ یا چکا فائل کی ہے اور ہائی کورٹ میں سٹے ہے اگلی تاریخ ہائی کورٹ کی گیارہ دس ہے میڈم اب جتنے ماملے آج عدالت میں لگے ہوئے ہیں ان کی اگلی تاریخ کب ہے سنوائی کے لیے جو ایجیل ماملہ ہے اس کی اگلی تاریخ تیرہ دس دو 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 تیس ہے اور جو انڈسٹریل پلٹ ماملہ ہے اس کی تاریخ بارہ بارہ نو دو دو تیس ہے یہ تھی میرے ساتھ ایڈوکیٹ سومنجیت کور انہوں نے بتایا کہ آج پنچکولا کی ویشیز سی بی آئی عدالت میں انڈسٹریل پلٹ اوانٹن ماملے میں سنوائی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ایجیل کے دو ماملے عدالت میں لگے ہوئے تھے اس پر بھی سنوائی ہوئی ہے آنیل کمار ٹوٹنیو چندگار